لاہور کی نتاشا اور ان کے شوہر نے پانچ سو روپے سے آن لائن کھانا فروخت کرنے کا کام شروع کیا آج زینکڑوں افراد روزانہ ان کے فیس بک پیج کے ذریعے کھانا آرڈر کرتے ہیں ایک تکلیف دے ماضی نے انہیں یہ کام کرنے کا حوصلہ کیسے دیا لوگ کہتے تھے کہ یہ لڑکی گھر نہیں بزا سکتی تاکہ آپ ہمارے ویڈیوز بروقت دیکھ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان زین بابو آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ ناظرین پاکستان کی ایک ایسی باہمت خاتون کے ساتھ آپ کی ملاقات کروانے کے لیے ہیں جن کا نام ہے نتاشا نتاشا نے آن لائن فوڈ سیلنگ کا کام شروع کیا لاکڈون میں ان کے ہزبون کی نوکری گئی تو انہوں نے ان کو بھی ساتھ لگا لیا اب لاہور کی بڑی مارکٹس میں یہ کھانا بیچ کر اچھا خاصا کما رہی ہے کیسے کما رہی ہیں انہی سے جانتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی دماغ میں یہ کیسے آیا کہ میں نے اپنے ہزبنٹ کی ہیلپ کرنی ہے ان کے ساتھ ایک ساتھی بن کے تو یہ بزنس شروع کرنا ہے ایکشلی دیکھیں مل کر ہزبنٹ کے ساتھ مل کے کرنے کا جو کام ہے یا نام کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پئی ہیں اور اگر ایک پئیہ کمزور ہو جائے یا رک جائے اور آپ دوسرا پئیہ ہمت رکھتا ہے چلنے کی تو میرے خواہد سے اس گاڑی کو چلانے کے لیے بہت اچھی وہ ہے اور اس میں برائی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو بنایا ہی ایک دوسرے کے لیے ہے تو اگر اچھے میں ساتھ ہیں تو پھر برے کا بھی ساتھ دینا ہر بیوی کا فرض ہے اور میں نے وہی کیا اور میں نے سمجھتی کہ یہ کوئی کسی بھی قسم سے طرح سے غلط یا کوئی بری بات ہے کس نے آپ کی ہیلپ کی اور پھر کتنے پیسوں سے آپ نے یہ کام شروع کیا اور پھر کیسے اس کا سٹارٹ لیا آپ نے دیکھیں کچھ حالات میری اس طرح کے بند گئے تھے گھر کے کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی کہنے کے تو اپنے بہت ہیں اور بہت سے لوگوں کا اپنوں میں سے تھا کہ مطلب کوئی ہلپ ملوم ہے میں آج یہ سرخرو ہوں اس بات پہ اور آپ کے سامنے بیٹھی ہوں تو شاید اسی بدولت بیٹھی ہوں کہ میں نے آج تک اللہ کے سوا کسی کی مدد نہیں مانگی تو میرے ایک بہت عزیز اچھے دوست ہیں بس اچانک ان کی کال آئی تو مطلب یہ سمجھے ایک اللہ تعالی کی طرف سے مجھے موجزہ کہہ لیں کچھ اس طرح سے وہ فرشتے کی طرح مطلب ہوا تو میں نے ان کو اپنی پرابلم بتائی تو انہوں نے مجھے کوئی بھی بات کہے بغیرہ انہوں نے بس مجھے کچھ پیسے سینڈ کیے تو میں لے کے فوراں ہسپٹل گئی اپنی بیٹی کوئی ٹریٹمنٹ کرایا تو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ سٹارٹ کہاں سے لوں بزنس تو میں کر رہی تھی ہے لیکن یہ میرا آن لائن بزنس تھا آن لائن کیسے سیل کرتی تھی آپ آن لائن میرا پیش تھا سوشل میڈیا پر فیس بک پر میں نے وہاں پیش بنایا تھا وہ بھی میرے ایک بہت اچھے عزیز دوست نے بنا کر دیا تھا مجھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ جب یہ خاص کرونا کووڈ آیا تو کووڈ اس کے سٹارٹ میں ہی میرے ہزمنٹ کی جوب جو ہے وہ چلی گئی ہم اتنے سٹرانگ بھی نہیں تھے کہ مطلب زیادہ ٹائم سروائف کر پاتے تو پھر میں نے اپنے ہزمنٹ کو بولا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں جو میں کر رہی ہوں کام اگر ہم اس کو ہی آگے لے کر چلیں تو مجھے امید ہے کہ یہ اچھا چل سکتا ہے اگر میرے پاس کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن بزنس آن این آف چلتا ہے آگے آرڈر آگے نہیں آیا تو نہیں آیا تو اس وقت ضرورت مجھے تھی کسٹمر کو ضرورت تو تب ہوتی رہی جب اسے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو کونے کو وہ کیا کہ مثال دیتے ہیں کہ پیاسا کونے کے پاس جائے گا یا کونہ چل کے پیاسے کے پاس آئے گا ایسا تو نہیں ہے کونہ آتا میرے پاس چل کے تو مجھے پیاس لگی تھی تو میں نے سوچا کہ میں ہی یہ سٹیپ لیتی ہوں تو سوچا کہ اگر یہی کھانا جو میں گھر بنا کے انتظار کرتی ہوں کہ کوئی آرڈر آئے تو میں ڈیلیور کروں اس کھانے کو لے کے کہ میں خود کسٹمر کے پاس کیوں نہ جاؤں جب یہ سوچ آئی تو پرابلم یہاں آئی کہ یہ میں نے سوچ تو لیا ہے لیکن اسے مارکٹ میں کیسے انٹرڈیوز کر آؤں پھر میں نے اپنے ہزمنٹ کی سیلف رسپیکٹ کو بھی دیکھتے ہوئے اور چیزوں کو بھی سب چیزوں کو جج کرتے ہوئے میں نے انہیں مارکٹنگ کی طرف لے کر گئی جب لے کر گئی مارکٹ تو میں بس اللہ تعالیٰ سے گھر سے اور بچی ہے میری گھر پر مطلب میں ڈسپوائنمنٹ نہ ہوں تو میرے ہزمنٹ جب گئے مارکٹ تو میں پارکنگ میں کھڑی تھی میں کھڑی دروشری پڑھ رہی تھی کہ کسی طرح اللہ پاک کوئی موجزہ دکھا دیں کوئی دیڑ دو گھنٹے بعد میرے ہزمنٹ آئے جب میرے ہزمنٹ واپس آئے تو میں ان کو دور سے دیکھ کے پہلے تو مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ وہ آ رہے ہیں پھر میں نے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا ان کے ہاتھ میں جو بیگ تھا وہ تھا ان کے ہاتھ میں میں نے جب وہ بیگ دیکھا تو مجھے لگا کہ سیل نہیں ہوئے تو ان کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے میں نے انہیں بولا کہ کوئی بات نہیں ڈسن میٹر نہیں ہوا تو ہم کئی اور ٹرائے کرتے ہیں یا پھر کر لیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو میرے رجمنٹ کہیں لے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں سیل کر آئے ہوں تب تو ٹین باکسز لے کے گئی تھی تو اب کتنے باکسز ڈیلی کے سیل ہو جاتے ہیں اللہ پر ایمان اور یقین مضبوط ہو تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے اس وقت میں میری حیثیت اتنی بھی دیکھیں میں دس لے کے جا سکتی لیکن میرا ایمان تھا کہ اگر میری نیت صاف ہے میرا دل صاف ہے اور میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے میں جس لائف سے نکل کے آئی ہوں اور جس لائف کو میں جیتی تھی یہ ایسے تھا کہ ایسے پلٹ جانا میں اپنے گھر میں کبھی اٹھ کر میں نے پانی بھی نہیں پیا کچھن میں تو میں جاتی بھی نہیں تھی کبھی غلطی سے جاتی بھی تھی تو میری ماما کو چمٹا یا بیلین نہیں پیچھے سے آتا تھا مطلب میں اتنی زیادہ لاد لی تھی اپنے گھر میں اور لوگ میرے اوپر کہتے تھے کہ یہ لڑکی گھر نہیں بسا سکتی میرا بھائی کوئی نہیں تھا تو لوگ میرے والدین کو کہتے تھے کہ تم لا وارس ہو تمہارا کوئی وارس نہیں ہے ماما بھی بابا بھی بہت یاد آتے آج اس وقت میری ماما میرے بابا نے میری وجہ سے بہت کچھ برداشت کیا کیونکہ میں لاد لی تھی مجھے ان چیزوں میں کوئی انٹرس نہیں تھا عورت کمزور نہیں ہے اسے کمزور نہیں سمجھنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر یہ طاقت دی ہے ایک عورت ہی ہوتی ہے جو مرد کو پیدا کرتی ہے ایک عورت ہی ہوتی ہے جو اپنے گھر کو لے کر چلتی ہے اپنی نسلیں سوارتی ہے یہ صرف کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے میں نے جو سیکھی یہ چیز زندگی سے وہ یہ سیکھی ہے کہ ایک لائن ہے میں اگر وہ آپ کو بتاؤں یہ ضرور یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے اب ماشاءاللہ کتنی ڈیلی کی ارننگ ہو جاتی ہے اور کتنے باکسز ڈیلی کے مارکٹ میں جاتے ہیں میرا کھانا کونٹیٹی وائز زیادہ ہوتا ہے اور ریٹ فائز چیپ ہے میں یہ تو نہیں کہتی کہ اچھا پروفٹ نہیں ہے یا میں کچھ کمان نہیں رہی ہوں غلط بات نہیں کروں گی زائر سی بات ہے بزنس کر رہی ہوں تو زائر سے بھو بھو بھی ہو رہا ہے لیکن یہ ہے ابھی اللہ کا شکر ہے سٹارٹ ہے اچھا چل رہا ہے الحمدلاللہ اور انشاءاللہ مزید انکریز کرنا چاہتی ہوں میں آپ جیسے بتائے ٹین باکسز سے میں نے سٹارٹ کیا تا آج الحمدللہ نائنٹی پلاس نائنٹی فائف پلاس میرے باکسز ہو جاتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کچھ لڑکیاں کچھ بہنیں مطلب کچھ کام کرنے کی بجائے کچھ اپنے ایفٹ کرنے کی بجائے غلط رستہ اختیار کر لیتی ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیے آپ چار دیواری میں رہ کے بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں اگر کرنا چاہیں تو میں نے ان چار دیواری میں رہ کر ہی کیا اور آج میں آپ کے سامنے ہوں اور حمد نہیں ہارنے چاہیے جستجو کرنے چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے بس یقین اور ایمان کے ساتھ کہ آپ کو کامیابی حاصل ہو بہت شکریہ جیئے مرسد موجود تھی نتاشا جو کہ سو ڈیٹھ سو بندے کو بڑے ایزیلی طریقے سے کھانا بنا کر پیش کرتی ہیں اپنے مزبان زین باپو کو دیجئے اجازت دیکھتا ہے اٹھ دو پوائنٹ اللہ نگم